چار سال کے میری بیٹی ہے بہن میری اسٹریلہ میں بیٹھ کے مجھ سے سوال کری کہ کون سی کون سی ویڈیو کس کی ویڈیو یا تو آج آپ بتائیں کہ اگر آپ کے پاس اتھینٹک کوئی ویڈیو ہے کسی کو پر الزام لگانے کے لیے اگر نہیں ہے ویڈیو تو پھر ایف آئی اے ان کو پکڑے سائبر کرائم کے تیج ان کو پکڑا جائیں یہاں بھی بیٹھ کا ہمیں یہ نہ سکھایا جائے کہ آپ ہمیں اتھ سے بیٹھ کے کہتے ہیں کہ آپ نے پچھلے زمانے میں کیا کیا تھا آپ تو امت محمدی ہیں امت محمدی نے آپ کو حضرت فاطوہ تو ظاہرہ کیا آپ کو دیکین دلائیے جب وہ تشریف لایا کرتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سپیکر صاحب میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب یہاں پہ آپ کھڑے ہو کے دوسروں کو نصیح تک کرتے ہیں عورتوں کو گالیاں دیتے ہیں تب یہ بات یاد رکھئے کہ کس کس میں حوصلہ ہوتا ہے کہ عورتیں الیکشن لڑ کے یہاں پہ کھڑے ہو کے یہاں پہ بات کرتے ہیں اپنے وسائل کے لیے اپنے لوگوں کے لیے کھڑے ہوتی ہیں یا جب ہم الیکشن لڑ کے آتے ہیں تو بارہ ہمیں کہتے ہیں میڈیا والا اپنی کس کلر کے کپڑے پہنے ہوئے کس برینڈ کے اپنے جوتے پہنے ہوئے کہاں سے آپ پرس خرید کے لائیے نہ جب آپ تو کہتے ہیں کہ یہ بتتمیزی کر رہی ہے آپ کے ساتھ جب آپ کسی میڈیا کے چینل کو پر بیٹھ کے کہتے ہیں تو آپ لوگوں کیا یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ خاتون کسی کی بیٹی ہے کس کی ماں ہے چار سال کے میری بیٹی ہے بہن میری اسٹریلہ میں بیٹھ کے مجھ سے سوال کریں کہ کون سی کون سی ویڈیو کس کی ویڈیو یا تو آج آپ بتائیں کہ اگر آپ کے پاس اتینٹک کوئی ویڈیو ہے کسی کو پر انزام لگانے کے لیے اگر نہیں ہے ویڈیو تو پھر ایف آئیے ان کو پکڑے سائبر کرائم کے تیج ان کو پکڑا جائے یہاں پہ بیٹھ کے ہمیں یہ نہ سکھایا جائے کہ آپ ہمیں ان سے بیٹھ کے کہتے ہیں کہ آپ نے پچھلے زمانے میں کیا کیا تھا آپ تو امت محمدی ہیں امت محمدی نے آپ کو حضرت فاطمہ تو ظاہرہ کیا آپ کو دیکین دلائیے جب وہ تشریف لائے کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی محبت اترامے کھڑے ہو جائے کرتے تھے اپنی چادر مبارک بچا دیا کرتے تھے آپ یہاں پہ خوش ہو رہے کہ عورت کی یا کسی کی یا مرک کی تظلیلے ہوئے حضرت سب کی برابر ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم الیکشن لڑکے آتے ہیں ہم ولنربل ہیں اس ملک اور قوم کی ہزاروں بیٹھیاں ہیں ففٹی ٹو پرسنٹس میں بہت ساری زرتاج گول ہوں گی لیکن کس کس کو یہاں پہ آئی ہے کہ وہ یہاں پہ آئیں آج آپ کو موقع ملے ہوئے کیونکہ ہم آسان ٹارگٹ ہیں اور جب ہم آسان ٹارگٹ ہوتے تھے تو آپ آدھے ادھر کھڑے ہو جاتے ہیں آپ ادھر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ تم اینکر پرسنٹ ہے یہ کیا طریقہ ہوا کہتے ہیں کہ تمام بیٹھیاں برابر ہوتی ہیں ہم یہاں پہ کسی کو جواب دے ہوتے ہیں جب آپ کے پاس ثبوت نہیں ہوتا جب آپ کے پاس بات نہیں ہوتی یہ صرف کہنا کہ ایک مزیر محصوف ہے ان کی ہنسی مشہور ہے اب آپ میری ہنسی سے پہ جلتے ہیں میں آپ سے پوچھ کے ہنس ہوں گی سپیکر صاحب میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب یہاں پہ آپ کھڑے ہو کہ دوسروں کو نصیتے کرتے ہیں عورتوں کو گالیاں دیتے ہیں تب یہ بات یاد رکھئے کہ کس کس میں حوصلہ ہوتا ہے کہ عورتیں الیکشن لڑکے یہاں پہ کھڑے ہو کہ یہاں پہ بات کرتے ہیں اپنے وسائل کے لیے اپنے لوگوں کے لیے کھڑے ہو دی ہیں یا جب ہم الیکشن لڑکے آتے تو بارہ کے ہمیں کہتے ہیں میڈیا والا اپنے کس کلر کے کپڑے پہنے ہوئے کس برینڈ کے اپنے جوتے پہنے ہوئے کہاں سے آپ پرس خرید کے لائیے نا جواب دو تو کہتے ہیں کہ یہ بتتمیزی کر رہی ہے آپ کے ساتھ جب آپ کسی میڈیا کے چینل کو پر بیٹھ کے کہتے ہیں تو آپ لوگ کو کیا یہ بھول جاتا ہے کہ یہ خاتون کسی کی بیٹی ہے کس کی ماں ہے چار سال کی میری بیٹی ہے بہن میری اسٹریلہ میں بیٹھ کے مجھ سے سوال کریں کہ کون سی کون سی ویڈیو کس کی ویڈیو یا تو آج آپ بتائیں کہ اگر آپ کے پاس اتینٹر کوئی ویڈیو ہے کسی کو پر الزام لگانے کے لیے اگر نہیں ہے ویڈیو تو پھر ایف آئی اے ان کو پکڑے سائبر کرائم کے تحق ان کو پکڑا جائے کہ آپ ہمیں ان سے بیٹھ کے کہتے کہ آپ نے پچھلے زمانے میں کیا کیا تھا آپ تو امت محمدی ہیں امت محمدی نے آپ کو حضرت فاطمہ تو ظاہرہ کیا آپ کو دیکین دلائیے جب وہ تشریف لائے کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی محبت رہترہ میں کھڑے ہو جائے کرتے تھے اپنی چادر مبارک بچھا دیا کرتے تھے آپ یہاں پر خوش ہو رہے کہ عورت کی یا کسی کی یا مرک کی تظلیلے میں عزت سب کی برابر ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم الیکشن لڑکے آتے ہیں ہم ونرابل ہیں اس ملک اور کون کی ہزاروں بیٹیاں ہیں ففٹی ٹو پرسنٹ میں بہت ساری ذرتاج گولوں گی لیکن کس کس کو یہاں پہ آئی ہے کہ وہ یہاں پہ آئیں آج آپ کو موقع ملے رہے کیونکہ ہم آسان ٹارگٹ ہیں اور جب ہم آسان ٹارگٹ ہوتے ہیں تو آپ آدھے ادھر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ تم اینکر پرسنٹ ہے یہ کیا طریقہ ہوا کہتے ہیں کہ تمام بیٹیاں برابر ہوتی ہیں ہم یہاں پہ کسی کو جواب دے ہوتے ہیں جب آپ کے پاس ثبوت نہیں ہوتا جب آپ کے پاس بات نہیں ہوتی یہ صرف کہنا کہ ایک مزیر محصوف ہے ان کی ہنسی مشہور ہے ناظرین اقرام یہ گفتگو آپ نے سنی زرتاج گل صاحبہ کی زرتاج گل صاحبہ وہ ہیں جب باقی لیڈران کے ساتھ ظلم ہو رہا تھا پاکستان تحریک انصاف کے زرتاج گل کے گھر پر بھی چھاپا مارا گیا ان کے گرفتاری کے لیے بھی بہت سی کوششیں کی گئی لیکن زرتاج گل ایک روز پشاور ہائی کورٹ میں گئی اور وہاں سے زمانت حاصل کی انہوں نے اور اس کے پاس الیکشن لڑا اور الیکشن بھی جیتی ناظرین زرتاج گل ایک بہادر خاتون ہے پاکستان تحریک انصاف کی عام صفر کرتی پھر پاکستان تحریک انصاف نے ان کو عزت دی اور آج وہ جو ہیں ایم پی اے بن گئی ناظرین مجھے دیں اجازت اور اگلی ویڈیو میں ملیں گے آپ سے اللہ حافظ